السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹارٹ کرنی تھی 4.5 ایکسرسائز اس میں آپ کے جو 4.5 اکورڈنی سمارٹ سلیب اس کوششن ہے 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15 اور 16 اور اس میں ہمارے پاس جو آرہا ہے فرسٹ ہے پولینومیال فنکشن جا پولینومیال ایکویشن آپ کو کس کو کہتے ہیں کہ an, xn, an, x-1, plus an اور plus an اور یعنی کہ یہ ہائیس جگری سے سٹارٹ ہوتی فور اگزیمپل جیسے آپ دیکھیں 3x square plus 2x plus 1 اس کا آرڈا پولینومیال فنکشن اب اس میں جو ہماری پریشن آنے ہیں وہ ہمارے آنے ہیں ریمینڈر سے ریمینڈر ثیرم ریمینڈر ثیرم کیا آتا ہے کہ اس میں ایسی ٹرم جس میں x نہ آتا ہوں جیسے جی اگزیمپل میں آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس یہ اوپر والی اگزیمپل یہ آپ کے پاس فنکشن تھا یہ x-1, x-1 کو میں سے ہم نے x کی value نکال لی اور اس کو جب ہم نے جہاں پٹ کیا f-1 کر کے تو آپ کے پاس کیا جو رقم باقی بچے گی اس کو ہم کہہ دیں گے ریمینڈر اسی طرح آتا ہے جب ہم کریں گے تو نیکسٹ میں آپ کا آ جائے گا question آ جائے گا فیکٹر ثیرم جب ہم use کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ f-of-x جو ہے وہ 0 کی ایک من ہونا چاہیے ٹھیک ہے تب ہم اس کے question کرتے ہیں question number 1 میں ہے f-of-x x square plus 3x plus 7 اور دوسرا کیا ہے x plus 1 یہ ہم لے لیں گے f-of-x is equal to x square plus آپ کے پاس ہے 3x plus 7 and ہم لے لیں گے x plus 1 is equal to 0 یہاں سے x کی value نکال لیں گے minus 1 اور ہم نے x کے جگہ کیا output کر دینا ہے minus 1 remainder نکالنے کے لیے اس کو ہم کہیں گے minus 1 کا square plus 3 into minus 1 plus 7 یہاں جائے گا 1 minus 3 plus 7 8 8 minus 3 کریں گے تو آپ کے پاس بچ جائے گا 5 تو یہ ہمارے پاس اس کا remainder آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا second 7 question آ رہا ہے وہ تھا use factor تھی اور ہم کو use کرتے ہوئے ہم نے یہ بتانا تھا کہ یہ جو factors کا بنتا ہے یا نہیں اب آپ کا question number 7 میں question ہے omega plus 2 اور 2 omega cube plus omega square minus 4 omega plus 7 یعنی کہ ہم اس ویلی کو لے لیں گے f of omega f of omega 2 omega cube plus omega square minus 4 omega plus 7 اور omega plus 2 is equal to 0 implies that omega is equal to minus 2 یہاں جائے گا f of minus 2 2 into minus 2 2 کا cube plus minus 2 کا square minus 4 into minus 2 plus 7 تو یہاں سے آپ کو minus 2 کو 3 times multiply کریں گے minus 8 آگیا اور یہ بن گیا minus 16 plus 4 plus 8 plus 7 اور دیکھیں یہ value is not equal to 0 میں آپ کو یہ اپتا کہ factor theorem میں یہ جو ہم جو بھی put کریں f of minus 2 یہ 0 کے اقوال آن چاہے اگر اس 0 کے اقوال نہیں آرہ تسکہ مطلب کہ mega plus 2 is not a factor of this equation mega plus 2 is not factor of this equation factor of this equation اب آپ کا اگلا question آرہ تھا 10 کہ x4 plus 2 x cube plus آپ کے پاس تھا kx square اور plus 3 is divided by کہ اگر ہم اس کو is divided by x minus 2 remainder is 1 find ہم نے کرنا ہے value of k کو اس کا ہم نے find out کرنا ہے value of k کو اس میں ہم یہ کریں گے let f of x is equal to x 4 plus 2 x q plus k x square plus 3 تو یہاں پہ ہم اور take ہم نے یہ جو لیا تھا پہلے x minus 2 is equal to 0 implies that x value کہ 2 اب ہم یہاں پہ put دیں گے f کی جگہ 2 اس کا ہم نے نام کس کا دینا ہے remainder کا یہاں پہ آپ آ جائے گا 2 کی power 4 یہاں 2 کی power cube plus k into 2 square plus 3 یہاں 2 کو 4 ٹیمز ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا 3 دفعہ 8 اور 16 آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں 8 8 کو 2 سے کیا 16 plus 4 کے plus 3 تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 16 کو 16 میں 32 33 34 اور 35 35 plus 4 کے یہ ہمارا but given r is equal to given امیدر کس کے ایک وال تھا 1 کے اب ہم لکھتے دیں compare 1 and 2 comparing 1 and 2 35 plus 4 k is equal to 1 4 k is equal to 1 minus 35 تو یہاں سے k کی value آگئی minus 34 over 4 اب یہ cancel ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے پاس آگیا 17 by 2 یہ k value آگی minus 17 by 2 ٹھیک ہے 10 کے بعد آپ 11 question بھی اس میں شامل ہے یہ important question ہے دونوں یہ بھی یہ ہے کہ آپ کا split white ہو رہا ہے find the remainder is given 4 اور f of x جو ہے اپنی question اپنی book سے دیکھ رہے nے f x x q plus 2 x square plus k x اور plus 4 اور ساتھ میں ہمیں دیا ہے x minus 2 اگر 0 ہے تو یہاں سے x کی value آجائے 2 اب پھر اس میں x کی value 2 پھٹ کریں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 2 q plus 2 into 2 کا square plus 2 k plus 4 تو f of 2 کو ہم کیا جائیں گے remainder بھی تو remainder ہمارے پاس آجائے گا 8 plus 4 4 into 2 8 ہو گیا plus 2 k plus 4 16 17 18 19 19 19 20 20 plus 2 k یہ remainder آگیا پھر ہمیں given بھی remainder تھا اس کو 1 کا نام دیں given ہمیں کیا تھا جو given تھا وہ 4 equal تو compare 1 and 2 comparing کر لیں 1 and 2 کی تو یہاں جائے 20 plus 2 k is equal to 4 تو یہاں سے 2 k is equal to 4 minus 20 اور یہاں سے k کی value آگئے minus 16 by 2 اس کے ساتھ cancel ہو گیا اور یہ ہو گیا minus 8 یہاں سے k کی value آگئی minus 8 اب آپ کا next questions آرہی ہیں وہ ہیں synthetic devian case میں سے 1 آج کر لیتے ہیں synthetic devian synthetic devian میں آپ نے کیا کرنا ہے question number 12 x q minus 7 x plus 6 is equal to 0 x ہمیں دیا 2 کے equal synthetic devian میں ہم نے یہ کرنا تھا سب سے پر ہم لائن track کر x cube کا coefficient کیا ہے 1 اس کے بعد next ھکم ہوتی x square x square کا کیا ہے 0 کیونکہ value جہاں ہے اس لئے 0 put کر دینا x آجائے 7 6 1 ویسی نیچے تار لینا ہے یہ ساری values ٹھیک ہے 1 0 minus 7 1 0 minus بلکہ 1 ویسی آجائے 2 کو ملٹیپلائی کریں گی تو آپ کے پاس کیا آجائے 2 اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ 2 بن گیا 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گی تو کیا آئے 4 یہاں پہ آپ آجائے گا minus 3 minus 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گی تو minus 6 یہ 0 ہو گیا ٹھیک ہے تو ہماری بچے گا یہ تین ویلیو رہ گیا پہلے کیوب تھا کیوب والا آپ کی پاور نکل گئی باقی رہ گیا x square plus 2 x minus 3 is equal to 0 ہمارے پاس equation رہ گی x square plus 2 x minus 3 is equal to 0 اس کی آپ نے factorizing کرنی ہے اور x کے باقی root نکال لینے plus 3 x minus x minus 3 is equal to x کامل لیں x plus 3 minus 1 کامل لیں x plus 3 تو یہاں سے ہمارا آ جائے x plus 3 اور x minus 1 is equal to 0 either x plus 3 is equal to 0 اور x minus 1 is equal to 0 یہاں سے x کا answer آگیا minus 3 اور x کا answer آگیا ڈوٹ تھا اس کو بھی ہم لکھنا ہے ڈوٹ کیا تھا 2 minus 3 اور 1 are the roots of this equation یہاں آپ کا synthetic devian کیا 12 questions میں کروا رہی آپ نے 13 question کو کرنا ہے کال میں 14 15 16 آپ کو کرو